اور بولٹن کا آگاس کریں گے اس وقت کی ایک بڑی جانکاری کے ساتھ بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں الیکشن بریکنگ میں لوگ سبہ چناف سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر بڑی جانکاری راج ببر نے داخل کیا نامانکن گرگاؤں سے آپ کو بڑا اپ ڈیٹ پہنچا دیں نامانکن میں شامل ہوئے پورو مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کانگریس پردیش ادھیکش ادھائبھان بھی اس دوران موجود رہے بڑی جانکاری ہیلیکاپٹر سے گروگرام پہنچے ہیں بھوپیندر ہڈا بڑی جانکاری الیکشن بریکنگ میں آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس پارٹی نے فلم ابینیتہ اور کئی بار کے سانسد راج ببر پر ڈاؤں چلا ہے پرتیاشی گھوشت کیا ہے اور انہیں آج اپنا پرچہ داخل کر دیا اور ان کے نومینیشن کے دوران کانگریس پارٹی کے کئی بڑے نیتہ بھی موجود رہے ہیں جس میں پورن مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیکش ادھائبھان شامل ہوئے جانکاری کے انسار ہیلیکاپٹر سے گروگاہوں پہنچے بھوپیندر ہڈا گروگاہوں سے کانگریس پرتیاشی ہیں راج ببر اور ان کے سامنے ان کا مقابلہ کڑی فائٹ راو اندرجیت سے ہے تصویریں بھی سامنے اب آ چکی ہیں کس طرح سے کانگریس پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کی موجودگی رہی ہے گروگاہوں سے کانگریس کے پرتیاشی راج ببر کے نومینیشن فائل کرنے کے دوران کانگریس پارٹی نے سب سے لاسٹ میں گروگاہوں سیٹ پر ہی نام کا اعلان کیا تھا لمبے سمیتہ کی انتظار کے بعد ابینیتہ راج ببر پر کانگریس پارٹی نے داؤں چلا ہے اور اسی کے تحت راج ببر لگتار پرچار بھی کرتے نظر آئے ہیں اور آج انہوں نے اپنا پرچا بھی داخل کر دیا ہے تصویریں دیکھئے ہیلکاپٹر کے مادھیم سے پہنچے کس طرح پور وسیم بھپیند روڈا ایکسکلوزیو تصویریں جنتہ ٹی وی آب تک پہنچا رہا ہے راج ببر نے آج اپنا نومینیشن فائل کیا ہے اور ان کے نومینیشن فائل کرنے کے دوران کانگریس پارٹی کا پردیش شیش نترتب موجود رہا کاریکاری ادھیکش بھی وہاں نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے یہ نومینیشن فائل کرنے کی تصویریں بھی اب سامنے آ چکی ہیں ایکسکلوزیو تصویریں جنتہ ٹی وی پر اور ہمارے سیوگی اکاش خورانہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس بڑی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اکاش آپ کے پاس آئے ہیں اس سے پہلے تصویریں ایک بار پھر اپنے درشکوں تک پہنچا دیں دیکھئے کانگریس پارٹی کے کئی بڑے نیتہ موجود رہے ہیں آپ پور وسیعہ مپیند روڈہ راج ببر کاریکاری ادھیک شویدان سبھا میں اپنے تا بھی موجود ہیں اکاش کس طرح سے آج گھڑ گاؤں میں جو نامانکن داخل کیا گیا اس کو لے کر کیا کچھ تازہ جانکاری اور جو شکتی پردشن ایک طرح سے سبھی امیدوار اپنا اپنا دکھا رہے ہیں گھڑ گاؤں میں کانگریس پارٹی کا آج شکتی پردشن کیسا رہا جو بالکل بات کریں گھڑ گرام لوگ سبھا سے کانگریس پارٹیاشی راج ببر نے آج اپنا نامانکن داخل کیا ہے اور وہیں ان کے ساتھ ریانک کے پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ بھوٹا اور پردش دیکش ادھے بان وہ موجود رہے ساتھ ہی ساتھ ریانا کانگریس کے تمام نیتا راج ببر کے نامانکن میں شامل ہوئے وہیں نامانکن داخل کرنے کے بعد گرگرام کے سیویل لائن صرف ایک جن سوا وہ بھی آیوجن جو ہے وہ کیا گیا ہے لال جن سوا میں پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ بھوٹا وہ پہنچ چکے ہیں اور جنتا کو یہاں پر سمبودید کریں گے اور وہیں جس طریقے سے لگتار سبسہ پرس کو ہے وہ بی جے پی کے جو گرگرام سے لوگ سبھا کے پتیارچی ہیں راو اندر جیت کی بات کریں یا انے نیتاؤں کی بات کریں لگتار جس طریقے سے راج ببر پر کٹاک کیا گیا کی بھاری ہیں انہیں یہاں پر جو ہے لگتار جس طریقے سے اس طریقے کی بیانبازی سامنے آ رہی ہے وہیں راج ببر کا بھی اس کو لے کے بیان جو ہے وہ جرور سامنے آئے کہ حالکہ بھاری جرور ہوں اور میں یہاں پر منورنجر نہیں بکات کرنے کے لیے مجھے جو ہے پارٹی نے یہاں پر بھیجائے آکاش جس طرح سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں کانگریز پارٹی کے کئی بڑے نیتا موجود رہے ہیں نومینیشن فائل کرنے کے دوران لیکن اس بیچ یہ بھی جانکاری دیجئے آپ بتایا جا رہا ہے بھپیندر اڈڈا یہاں پر نہیں تھے وہ کہیں اور سے ہیلیکاپٹر کے مادہم سے پہنچے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹس جانکاری جی بلکل بہم کریں اس سے پہلے پور مکھے منتری بھپیندر سنگھ ہوتا بیوانی مہیندرگڑ میں جہاں پہ بیوانی مہیندرگڑ سے کومیش پرسیاشی راو دان سنگھ ہیں ان کے نامنکن میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایک جنسوا کا وہاں پہ بھی آئیوجین کیا گیا تھا جہاں پہ پور مکھے منتری بھپیندر سنگھ ہوتا نے جنتا کو سمبوزی کیا اور اس کے بعد وہاں سے سیرا ہیلیکوپٹر سے پور مکھے منتری بھپیندر سنگھ ہوتا گرگاہم پہنچے اور گرگاہم کی تاو دے ویلاو سٹیڈیم سے منی سچی والے پہنچے وہاں پر راج بھپر کونگرز پرتیارکی کا نامنگن جو ہے وہ داخل کروایا اور اس کے بعد اب سیرا جنسوا میں پور مکھے منتری بھپیندر سنگھ ہوتا پہنچے ہیں ساتھ میں ان کے ساتھ پردیش ادیش ادیوان وہ موجود ہے اور توام نیتا جو ہے وہ اس منچ پر جنسوا میں موجود ہے آکاش گرگاہم لوگ سبا سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر مقابلہ بھلے ہی بی جے پی اور کونگریس میں ساف طور پر نظر آ رہا ہے لیکن جنہائک جنتہ پارٹی کی اور سے گائک پر موقع دے کر ایک طرح سے مقابلہ دلچسپ اور روچک نہیں بنتا نظر آ رہا ہے اس پورے فائٹ کو دیکھا جائے گرگاہم لوگ سبا سیٹ کی تو کس طرح سے نظر آ رہی ہے اور ہریانہ کونگریس کا کس طرح سے سپورٹ راج بببر کی طرف نظر آ رہا ہے جو بالکل بات کریں جس طریقے سے ہریانہ لوگ سبا میں سب سے چرکیس تھی جو ہے وہ گرگاہم کی ہے اور یہاں گرگاہم لوگ سبا کی بات ہے تو یادو اہیر شوال کا جو شیط ہے یادو جو ووٹ ہے وہ سافی تنسہ میں ہے اور جس طریقے سے جے جے پی نے راہل یادو فاجل پوریا جو کی بولی ووٹ سنگھر ہے انہیں میدان میں اٹھا رہا ہے بی جے پی نے راو اندرجید سنگھ کو میدان میں اٹھا رہا ہے تو وہیں بلکلہ کشک بلندر کہا جائے تو فائر یہاں پر بہت زیادہ روچک نظر آ رہی ہے